ایک کروڑ ویوز آج کا دن میرے لئے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ آج میرے چینل کے ایک کروڑ ویوز مکمل ہوئے اس کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے کہ آج میرا یہ چینل اس مقام پر پہنچا ساتھ میں میں اپنے ویورز کا بھی شکر گزار ہوں اور یوٹیوب کی انتظامیاں کا بھی کہ جنہوں نے میری حوصلہ افضائی کی یوٹیوب میں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں ایک بار پھر میں آپ سب کا مشکور ہوں سرسلیم مردوں کی دس قوالٹیز جو عورتوں کو پگلا دیتی ہیں اس ویڈیو میں مردوں کی وہ دس قوالٹیز بتائی جائیں گی اگر یہ قوالٹیز مردوں میں پائی جائیں تو عورتیں اس سے بہت متاثر ہوتی ہیں پہلی قوالٹی سمارٹ جو چیز لڑکیوں کو پگلاتی ہیں انہیں لڑکوں کے قریب کرتی ہے وہ ہے اس کی ذہانت اور تعلیم اگر یہ خوبیہ لڑکے میں پائی جائیں تو وہ لڑکا اسمارٹ کہلاتا ہے جو جلد لڑکی کا دل جیت لیتا ہے دوسری قوالٹی مسکراہت ہاتھ جسمانی ساخت ماہرین کے مطابق لڑکیوں کی کمزوری لڑکوں کے مسکرانے کا انداز اس کے خوبصورت ہاتھ اور جسمانی ساخت مثلا چورہ سینہ لمبا قد سائنس پیس سے متفق ہے کہ یہ خوبیاں اگر لڑکوں میں پائی جائیں تو لڑکی خود ہی گائل ہو جاتی ہے تیسری قوالٹی ذمہ دار لڑکیاں ایسے لڑکوں سے جلد متاثر ہوتی ہیں جو تھنڈے مزاج کا مالک ہوتا کہ کسی بڑی مصیبت میں وہ اپنی ذمہ داری آسانی سے نبھا سکے ایسے لڑکے کے جن میں یہ خوبیاں پائیں جائیں لڑکیاں جلد متاثر ہوتی ہیں چوتھی قوالٹی طاقتور یہاں طاقت سے مراد لڑائی جگرہ نہیں ہے کیونکہ یہ منفی پہلو ہے طاقت سے مراد اس میں مردانہ صلاحیت اچھے سے ہو ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے میں لڑکی جیسا ہو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر آپ شادی کے بعد ہنیمون منانے جاتے ہیں تو مرد تھوڑا سا تگرہ ہونا چاہیے تاکہ لڑکی کی حفاظت کر سکے پانچ ایکوالٹی مزہ اور احساس اگر لڑکے میں یہ دو باتیں پائی جائیں تو زندگی خوشکوار گزرتی ہے ہستے رینے سے زندگی اگر گم ہے تو بھی انسان اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس مزہ کے ساتھ احساس کے کب ہسنا ہے اور کب نہیں اکلمندی کی دلیل ہے ایسی خوبیاں اگر لڑکے میں پائی جائیں جو حالات سے سمجھوتا کرنا جانتا ہو تو خاص کر پھری لکھی لڑکیاں جلد متاثر ہوتی ہیں چھٹی کوالٹی سیکسی پالوما کوریڈور کہتے ہیں کہ مرد یا لڑکے کا سیکسی ہونا بہت ضروری ہے اگر کسی ایک میں بھی اس کی کمی ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے اکثر اس کا آگاز مرد ہی کرتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں مردانہ صلاحیت ہو شادی سے پہلے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لڑکا کیسا ہے عورت کا مرد کے آگے بے بس ہو جانا عورت کو بہت متاثر کرتا ہے ساتھوی کوالٹی حفاظت جب لڑکی کسی سے محبت کرتی ہے تو اسے ایک ایسے محافظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ماباپ کے جانے کے بعد اس ذمہ داری کو بخوبی نبا سکے لہٰذا لڑکی ایسے لڑکے سے زیادہ متاثر ہوتی ہے جو شادی کے بعد اس کے ماباپ کی کمی اسے نہ ہونے دے اگر لڑکا لڑکی کے درد کو سمجھتا ہے اس کے جذبات اس کے احساسات کو سمجھتا ہے اس کی سنتا ہے تو اس کا مطلب تیر بالکل نشالے پر لگا ہے وجہ اس کی ہے کہ آج کے دور میں لوگ اپنی میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے دل کی بات سنے اس کا مدعوہ کرے تو وہ لڑکی آسانی سے پگل جاتی ہے یاد رکھیں یہ سب سے بڑی ٹرک ہے نوی کوائلٹی برابری محبت یا شادی میں برابری بہت ضروری ہے چاہے وہ برابری تعلیم کی ہو یا دولت کی ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک اس کمی کے احساس تلے دب سکتا ہے برابری کی صورت میں کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا اس لیے اگر لڑکے کی آدات اچھی ہیں تو وہ جلد لڑکی کو متاثر کر سکتا ہے یاد رہے ہیں لڑکی گریب ہو تو وہ متاثر نہیں ہوتی بلکہ دبی رہتی ہے دسوی کوائلٹی زندگی کا مزہ اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیتے ہیں اور زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا ہے تو یاد رکھیں آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں چاہے آپ کسی سے محبت کریں یا شادی اسے اچھا ٹائم بھی دیں اگر آپ اسے ٹائم دیں گے تو ہی آپ اسے پگلا پائیں گے اسی میں زندگی کا مزہ بھی ہے اور ازدوازی زندگی کی خوشیاں بھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے برمینی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہی ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی